حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو نہ جواب دے نہ سوال کر مجھے چھوڑ دے میرے حال پر تجھے کیا ملے گا تو ہی بتا مجھے یوں ملجھنوں میں ڈال کر ہمارا ایک غلط انتخاب ہمارے چہرے کی رونک چھین لیتا ہے موت سب کو آتی ہے موت سب کو آتی ہے جینا سب کو نہیں آتا موت برحق ہے لیکن مرنے تک تو جینے دو اور ہاں یہ بھی سچ ہے نصیب میں لکھی گئی عذیتیں صحے بغیر ہم مر نہیں سکتے سب دوبے ہوئے ہیں کچھ سیلاب میں کچھ ہنا میں کچھ تکبر میں کچھ اپنی ذات میں اور کچھ بے ہسی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے محبت میں خوبصورتی تب مہنے رکھتی ہے جب آپ کا ہم سفر آپ کو دین کے قریب کر دے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آخ عرش تک جاتی ہے اپنا کردار بنانے میں اتنے مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت نہ ملے محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہم سفر آپ کو دین کے قریب کر دے ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے زندگی کا ہر دن آخری سمجھو زلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ اپنے دل کو مضبوط بناو اور اللہ پر یقین کرو وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لئے کافی ہے توبہ روح کا غسل ہے جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے اصلی انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے اپنے راز ایسے شخص کے سپرد نہ کرو جو امانتدار نہ ہو جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا چاہاں برای محبت ہزی Kane